بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس پچھلی کلاس میں ہم نے یہ فارمیٹنگ بنانا ذکی تھی آج کی اس کلاس کے اندر ہم مزید جو ہے ہمارے پاس فارم ٹائپ کے اندر یہ ریبنز ہے ان کے بارے میں سکھیں گے جیسے یہ ریپ کی ہے مزید کی اپشن ہے پھر اسی طرح یہ نمبر کی ہے تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیونہ یہ نمبر فارمیٹ کی اپشن ہے تو یہ آج کی کلاس میں ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ آپ اسے گھوڑ سے دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی سب سے پہلے ہم ریپ کی اپشن دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے ریپ کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا تو اب اس میں لپیٹنے سے کیا امراض ہے فرض کریں ہمارے پر یہاں پہ سٹوڈنٹ ریکارڈ یہ لکھا ہوا ہے اس کو منظر ہے یہاں سے کوپی کر کے آگے لے جاتا ہوں یہاں سے یہاں پہ لے آتا ہوں آپ کے آپ کو ریپ سمجھا سکوں یہاں پہ پیس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ ریکارڈ لکھا ہوا ہے اسے نیکس سیل میں اندر میں لکھتا ہوں اگزیم ڈیٹا تو یہاں بھی دیکھیں ہمارے پاس اگر میں سیل کو تھوڑا سا بڑھا کر دوں یہاں پہ سٹوڈنٹ نظر آ رہا ہے لیکن آگے ریکارڈ جو ہے وہ چھپ گیا ہے ہمارا اگزیم ڈیٹے کے سیل کے نیچے میں اس کو ذرا اس طرح سے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی ذرا ہمیں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ سیل کا سائز بڑھا کرنے کی بجائے یعنی کہ اگر تو ہم نے اپنے سٹوڈنٹ ریکارڈ ڈیٹے کا پورے کو دکھانے ہے تو یہ اس طرح سے سیل کا سائز بڑھا کر کے دکھا سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ سیل کے سائز کو بڑھا کر کے نہیں دکھانا ہم چاہتے ہیں کہ اس کے آگے جتنا بھی ڈیٹا ہے نا وہ اتنے سیل کے سائز میں ہی فٹ ہو جائے یعنی کہ جتنا ہمارا سائز ہے سیل کا اس کے اندر ہی فٹ ہو جائے تو ہم اس کو پر کلک کریں گے اور ریپ ٹیکس پر کلک کر دیں گے تو یہ دیکھیں تو اس سے آگے والا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا نا وہ نیچے کی جانب آتا جائے گا تب اس میں ہم جو بھی ڈیٹا لکھیں گے بجائے آگے جانے کے وہ اس کے آگے آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں جیسے میں لیکھتا ہوں اگزائم ڈیٹا اگزائمینیشن دو ہزار بیس تو یہ دیکھیں بجائے آگے کی جانب اس نے لکھنے کے نیچے کی جانب لکھ دیا اسی سیل کی انتر اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اٹھتیس نمبر ہے ہماری رو کا تو اس رو کا سائز بھی اس نے بڑا کر دیا یہ دیکھیں اوکے سوڈنس تو یہ ہے جی ریپ کی اپشن اگر میں ریپ کی اوپر پھر کلک کروں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ڈیٹا فی سے آگے جلا جائے گا تو اگر میں یہاں پہ ڈبل کلک کروں تو یہ میرا سیل کا سائز جو ہے وہ اس طرح سے بڑا کر دیگا ہمارے ٹیکس کے حساب سے تو اگر آپ اسے ایزا ہیڈنگ لکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے جب بھی اس طرح کی ہیڈنگ دینی ہے ایکسل کے اندر تو آپ کا جو ٹیکس ہے اس سے آگے والا جو سیل ہے اسے ہمیشہ خالی رکھنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس سیل کو خالی کر دیتے ہیں اس کی فارمیٹنگ یہاں سے کلیر کر دیتے ہیں اور یہاں سے اس کو چھوٹا کر دیں گے تو یہ آپ کا ٹیکس جو ہے اس طرح سے پورا لکھا جائے گا تو میں اس کو ذرا دوبارہ سے لکھتا ہوں یعنی کہ یہاں سے کٹ کر کے یہاں پر پیس کر دیتا ہوں یہ اس طرح سے آپ اس کو لکھیں گے تو یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اس طرح پورے سل میں آ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کیسے لڑنر یہ لگی تو اب آپ اس کا کلر کر دیں یہاں پر دیکھیں ہم نے کلر وائڈ کیا تھا اس لئے ہمیں آگے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا تو تمام روز کو آگے والی کو بھی سلیکٹ کر لیں اور اس کا کلر ہی بھی آپ اس طرح خیر دیں تو یہ اس طرح سے آپ کو دکھائی بھی دینا شروع ہو جائے گا آگے ہیں ہمارے پاس مرج اینڈ سینٹر تو مرج اور سینٹر کا مطلب کیا ہے مرج کا مطلب ہوتا زم کرنا زم مطلب کہ ملانا کسی چیز کو ایک کرنا یا اس کے اندر اگر ہمارے پاس کچھ سیلز ہیں ان کو ہم نے ملانا ہے یعنی کہ ایک بنانا ہے دو ہی بجائے ایک میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کو ہم مرج کر سکتے ہیں تو فرز کریں کیسے کریں گے یہ دیکھیں جی اب میں یہاں پہ اسی کو کوپی کا لیتا ہوں یہ اتنے ایڈیو کو یہاں پہ پیسٹ کا لیتا ہوں اور یہاں پہ کلک کر کے پیسٹ کیپ بھی تھان لگا لیتا ہوں اب ان کے اوپر ان کو میں ذرا یہاں سے بورڈر بھی لگا لیتا ہوں اب ان سب کی میں نے ہیڈنگ دینی ہے یہ اوپر سبجیکٹس کی لیکن میں چاہتا ہوں کہ نیچے والے کولم ویسے ہی رہیں اوپر والے کولم سبجیکٹس کے نام سے سارے مرج ہو جائیں تو ان کو میں اس طرح سلیکٹ کروں گا مرج کے اوپر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں میرے اوپر والے تمام سیلز جو ہیں وہ ایک بن جائیں گے اگر میں یہاں پہ لکھوں اب سبجیکٹس تو یہ دیکھیں مرج انڈ سینٹر کیا تھا نا تو ہمارا ٹیکس آٹومیٹک سینٹر میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کی نیچے ہمارے پر یہاں پہ دیکھیں سب ہیڈنگز آگئی اب اسی طرح یہاں پہ اگر میں کلک کروں تو یہاں پہ آگیا آرہا ہے مرج کروز یہ کہ چیز ہوتی ہے وز کر لیں چلیں میں اسی کو ذرا پھر سے کوپی کرتا ہوں اتنے ایریے کو یہاں پہ پیس کر لیتا ہوں یہ آگیا اس کو ذرا میں یہاں سے ایڈجیسٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پہ انگلیش والے سیل کو میں کٹ کرتا ہوں یہاں سے انگلیش اردو کیمیسٹری کو اور اس کو آگے والے سیل میں پیس کرتا ہوں ان کو میں ذرا کٹ کرتا ہوں اس سیل میں پیس کر دیتا ہوں اس کو ذرا کٹ کر کے میں آگے والے سیل میں پیس کر دیتا ہوں یہ اس طرح سے یہاں میرے پاس ایک سیل خالی ہے ایک یہ ہے اور ان کو میں یہاں سے بورڈر بھی لگا لیتا ہوں سب ہی کو یہاں سے ہم اس طرح سے ایڈجیسٹ بھی کر لیتے ہیں پھر ہم بورڈر لگا لیتے ہیں بورڈر پر جائیں یہاں پہ کلک کھا دیں تو یہ فزکس جو ہے یہ دو قولم اوپر پھریچہ طرح دو دو قولم نیچے ہیں دیکھیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اوپر والے دونوں قولم ایک ہو جائیں ان دونوں کا میں سلیک کروں گا مجھ سال پہ کلک کروں گا یہ دیکھیں یہ دونوں ایک ہو گئے اس تو اين کو سلیکک کروں گا یہ ایک ہو پ hacker ان کو سلیکک کیا ایک ہو پر اس طرح ان کو سلیکک کیا یہ ایک ہو ه Shawn ان کو بھی بھائم برڈا لگا دیتا ہوں دنوینے یہ دو دو سیلز ان کو بھی ایک ہم شبان بجائے ہم اس طرح سلیک کرنے کے ، مرضی پر ٹلک کریم پر این دریناق سے comme feitoسٹرپہ کلک کرنے یہ دیکھیں ایک اور نمٹ تو ہو رہی ہیں لیکن ہمارا ٹائم کافی لگ رہا ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے اس صورت میں ہم ان کو اس طرح سلیٹھ کر لیں گے یہاں پلک کریں گے اور مرج یا کروزا پہ کلک کر دیں گے تو مرج کروزکر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سارے سلس طرح سے بائی رو مرج ہو جائیں گے اسی طرح ان کو کھنا ہے اس طرح select کریں یہاں پہ جائیں مجھے کر دیں اب ان کے اندر آپ 요یک جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ان کو کرنا ہے اس طرح سلیکٹ کریں یہاں پہ دیکھیں مجھ کروز اس کے بعد آگے ہمارے پاس جو اپشن آرہی ہے نا یہاں پہ مرج سیل کی یہ بھی وہی ہے لیکن یہ سینٹر میں نہیں مجھ کرتا تو یہ وہی ہے اسے بھی آپ اپلائی کر کے دیکھ لیں ایک ایک سل پر یوگ اپلائی ان مرج کیا آرہی ہے اب ان کو ہم نے دو 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 دیکھیں یہاں پہ دو روز سی نا یہاں پہ اگر میں آپ کو چیک کرواؤں ہوں دو کولمز کو ہم نے مرج کر کے ایک کولم بنائیا نا یہاں پہ اب ہم کیا رہے کہ یہ جو ہم نے مرج کیا نا یہ واپس ان مرج ہو جائیں یعنی کہ واپس دو سلز میں ہی کنورٹ ہو جائیں تو ان کو ہم یہاں سے ان مرج کر دیں گے یہ دیکھیں واپس آپ کے دو روس میں ہی آ جائیں گے یا ان کے دو کولنز میں ہی آپ کا ڈیٹا سیل بن جائیں گے سمجھا گی مچ جن مچ کی اب آگے ہے جی ہمارے پاس فارمیٹ نمبر فارمیٹ یا سیل فارمیٹ تو یہ بہت امپورٹنٹ اوپشن ہے اس کو مس نہیں کرنا تو میں نے جی جو آگے اتنا چیزیں بنائی ہیں ان کو ذرا 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 سا ڈیلیٹ کر لوں تو ان کو ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو سیلیکٹ کرنا ہے اور کی بوڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن پرس کرنا ہے دلیٹ کا بٹن، بیک سپیس کا نہیں یہ ڈیلیٹ کا بٹن پرس کیا دیکھیں اس نے سارا ڈیٹا اڑا دیا لیکن اس کی فارمیٹنگ رہ گئی ہم فارمیٹنگ کو بھی اڈانا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کلیر کی اپشن آ رہی ہے اس پر کلک کریں کلیر اور کریں گے فارمیٹ پہ کلک کریں گے جو بھی آپ نے کرنا ہے ورال کر دیں گے تو اگر آپ نے یہاں پہ ڈیلیٹ نہیں کیا یہ دیکھیں یہ بھی ساتھ میں ہی اڑ جائے گا یہ جتنا مرج کیا ہوگا آپ نے فارمیٹ کیا ہوگا ایوریتھنگ ریموو کر دیگا یہ چلیں واپس آجائیں یہاں پہ اب یہ کیمسٹری لکھا ہوئے نا ہمارے پاس یہاں پہ ہم چاہتے ہیں یہ ان چیزوں کا میں ذرا ہائیڈ کار دیتا ہوں یہاں پہ سیلز لیتا ہوں اور میں ایک ڈیٹا بیس بنانے لگا ہوں اب دیکھیں ذرا یہاں پہ سٹوڈنٹ کا نیم آگیا یہاں پہ ہم نے اس کا آئیڈی کار لینا ہے آئیڈی کار نمبر لکھنا ہے اور یہاں پہ ہم نے سیل نمبر لکھنا ہے یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے سیل نمبر کے بعد کرنسی فی فی جو ہے وہ ہم یا ایڈیمیشن فی لکھ لیتے ہیں اور یہ ہم کرنسی کی شکل میں لکھیں گے ان کو ذرا ہم ایڈیسٹ کارنے ساتھ ساتھ سیلیکٹ کر کے ہیں یہ دیکھیں ایڈیمیشن فی ہو گئی اس کے بعد کیا چیز ہے ہمارے پہ یہاں پہ ایڈیمیشن ڈیٹ ایڈیمیٹ ڈیٹ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ایڈیمیڈ ڈیٹ کے بعد یہاں پہ جو پچھلی کلاس میں سے اگر اس بچے نے نمبر جتنے لیے ہیں تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہم لاسٹ کلاس پرسنٹیج یا یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ماس تو یہ ہم پچھلی کلاس کے لیں گے اس کے لئے ہم کوئی سپیسیفکی ورڈ یوز کا دیتے ہیں جو بھی آپ کا ہے اب دیکھیں اس کے اندر ہم نے دوبارہ سے ایڈٹ کرنا ہے تو میں نے دوسری ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کے اندر دوبارہ سے لکھنے کے لیے آپ نے سیل کے اوپر سیلیکٹ کرنا ہے ایف ٹو کا بیٹن پریس کرنا ہے یہ دیکھیں اگر آپ ویسے نہیں کریں گے ویسے لکھنا شرٹ کریں گے نا تو یہ آپ کا اس طرح ریلیٹ ہو جائے گا اس لئے ہم نے ایف ٹو کا بیٹن پریس کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ٹینھ ماس تو فرسٹ چیل کے لیے ہم ڈیٹا لے رہے ہیں بچوں کا یہ میں فارمٹ سمجھانے کے لیے یہ چیز آپ کو سمجھانے چاہ رہا ہوں ٹھیکنہ اب آئیڈ کارڈ کے اندر جو ہے ہم آئیڈ کارڈ لکھ لیں گے جیسے سمپل ہے چھتی پان سو ایک میں سب ہی سیلز میں لکھ لیتا ہوں آگے سیلز آ گیا اب سیل کے اندر دیکھیں کسی بھی سیل کے اندر جب آپ زیرو لکھتے ہیں تو زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ایکس سے لیکنٹنگ بے سوٹ دے رہا ہے تو اس میں آپ کسی بھی نمبر سے پہلے زیرو لکھیں گے تو وہ زیرو کو اگنور کر دے گا آٹومیٹک ریز کر دے گا اب دیکھیں جیسے میں لکھتا ہوں زیرو تین سو چھے اور انٹر کروں گا یہ دیکھیں یہ زیرو اس نے آٹومیٹک ریموو کا دینا ہے کیونکہ کسی بھی ڈیگر سے آگے اگر زیرو آ جائے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی یہ اسے ڈیلیٹ کر دے گا تو اس سے آگے زیرو لکھنے کے لیے ہم پھر کیا کرتے ہیں اس کو ٹیکس میں کنورٹ کر دیتے ہیں ہم اسے بتاتے ہیں کہ اس سیل کے اندر ہم جو ویلیو لکھ رہے ہیں وہ ایزا ٹیکس لکھ رہے ہیں چاہے وہ نمبر ہو یا کوئی ڈیجٹ ہو یا نام ہو وہ ہم ایزا ٹیکس لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ سیل کو سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ نمبر فارمیٹ پہ جانا ہے آپ نے یہاں سے یہ دیکھا آپ کے پاس سکرول ہے اس کو نیچے سکرول کریں تو یہاں پہ دیکھیں ٹیکس لکھا ہو اس کے لیے آپ کے پاس کیا شو ہرہا ہے نمبر فارمیٹ میں ٹیکس یعنی کہ اس سیل کی جو فارمیٹنگ ہونا اب وہ ٹیکس ہے اگر میں نیچے والے پہ کلک کروں یہ دیکھیں جنرل آ رہی ہے یہاں پہ کلک کروں جنرل آ رہی ہے یہاں پہ کلک کروں جنرل آ رہی ہے اس پہ کلک کروں تو ٹیکس آ رہی ہے یہ ہم نے چینج کیا دیا دیکھیں میں یہاں پہ زیرو لکھتا ہوں زیرو تین سو چھے اور آگے نمبر کچھ بھی تو اب میں سل کو ذرا بڑھا کروں تو دیکھیں اب اس نے zero remove نہیں کیا اب اسے یہ سمجھ لگی ہے کہ یہاں پہ ٹیکس ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں نیچے والے سل پہ میں لکھوں 0306 اور آگے جو بھی ہے یہ بھی اس نے ٹیکس کے اندر convert کر دیا 0306 یہ دیکھیں اس طرح سے تو ہم کیا کریں گے اپنے سل اب آپ کو پتہ ہے کہ اس پوری row کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا نمبر ہی آنا ہے تو آپ اس پوری row کو ٹیکس کے اندر convert کر لیں اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس سارے column کے اندر وہ نمبر آنے ہے جو zero سے شروع ہو رہے ہیں تو اس صورت میں آپ اپنے پورے column کو تیکس فارمیٹ میں convert کر لیں تو تیکس فارمیٹ میں پورے column کو convert کرنے کے لیے آپ نے سارے column کو اس طرح select کرنا ہے یہ اوپر جو آپ کا header ہے اس کے اوپر click کریں تو میں امید کے اوپر click کر رہا ہوں یہ دیکھیں میرا پورا column select ہو گیا نیچے تک آخر تک شروع سے لے کے آخر تک اب یہاں بھی آپ نے click کرنا ہے یہاں سے نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر text کے اوپر click کرنا ہے اب دیکھیں میں اس column کے جس بھی cell میں click کروں تو یہ اوپر مجھے text دکھائے گا اس طرح سے آپ اس cell کے اندر zero لکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ check number لکھتے ہیں تو اس سے پہلے بھی check کے اندر zero ہی آتے ہیں تو وہ بھی بعد میں آپ جو دیکھیں zero one two six seven تو وہ بھی آپ کی اس طرح move ہو جاتے ہیں zero 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 two three four five اس صورت میں بھی آپ اپنے cells کو جو ہے وہ as a text میں پہلے convert کریں پھر اس کے بعد آپ اس میں number لکھیں ٹھیک ہے تو میں آگے ہو لکھ لیتا ہوں zero 307 یہ دیکھیں zero 308 zero 309 zero 3011 zero 3011 اس صورت میں آپ number لکھ سکتے ہیں لیکن یہ سوئے بعد اکثر سوڈنٹ جو ہے نا وہ سوالیاں کہتے ہیں کہ سر ہم نے یہ ٹیکس کے اندر کو convert کیا لیکن یہاں پہ کاندر کے اوپر دیکھیں یہ ہرے رنگ کا نشان آنا شروع ہو گیا تو یار یہ آپ نے اس کی tension نہیں لے لی یہ automatic آپ کو یہاں پہ دیکھیں بتاتا ہے یہ آپ کو ہدایت دینا چاہتا ہے کہ آپ اس cell کے اندر number کو store کر رہے ہیں as a text کیا آپ اسے یہی کرنا چاہتے ہیں یا convert to number کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر click کا دینا ہے تو automatic یہ number میں convert کا دیا تو اس کو آپ نے ignore کر دینا ہے اس arrow کو یعنی کہ اس نشان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ print میں جو ہے نا وہ آپ کا اس طرح سے دیکھیں نہیں آئے گا تو یہ آپ کو صرف انتباہ دینے کے لیے ہوتا ہے اب آگے admission fee ہے اب fee جو ہے وہ ہم کچھ اس طرح سے لکھنا جاتے ہیں ڈس ہزار یعنی کہ ڈس ہزار اس کی آگی بچے گی ڈس ہزار لیکن اس کے ساتھ ہم جو currency کا sign ہوتا ہے وہ لگانا چاہتے ہیں تو سبھی کے اندر ہم نے fill کرنا ہے تو پیچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کیسے fill کرنا ہے کارنے سے پکڑ کے ہم اس کو اس طرح drag کر لیتے ہیں جہاں تک ہمرا ڈیٹ ہے تو سبھی سالز میں یہ fill ہو جائے گا اب اس کے ساتھ ہم نے currency لگانی ہے تو سبھی کو select کریں number format پہ جائیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں currency ہوگا کہیں یہاں اس پہ click کریں یہ دیکھیں currency rs آ رہا ہے لیکن آپ کے پاس یہاں پہ rs نہیں آئے گا آپ کے پاس یہ ڈالر کا sign آئے گا تو یہ rs آپ کا setting میں جا کے کرنا پڑتا ہے تو یہ setting میں جا کے آپ کو set کرنا پڑتا ہے اب rs کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں ہزار تو آ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ اشاریے کا بہت zero دو آ رہے ہیں ان zero کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم کیا کریں گے اس کو پھر سے اس طرح select کریں گے اور یہاں سے یہ دیکھیں یہ options ہیں اس سے آپ کے پاس increase ہوں گے اس سے decrease ہوں گے یہ ختم ہو گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ کامہ آ رہا ہے اس کامہ کو ختم کرنا ہے تو یہاں پہ click کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ختم ہو جائے یہ ختم ہو جائے گا یہ پتہ نہیں کیوں نکال رہا میرے ساتھ ہی ایسا کرتا ہے تو میں اس کی formatting یہاں پہ جا کے change کر لیکن number format ختم میں جا کے نا یہاں پہ ہمیں zero کو ختم کرنا پڑے گا sorry zero کو نہیں یہاں سے کامہ کو تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اپنی currency پہ اس طرح سے change کر سکتے ہیں دیکھیں sell کے اندر لکھنا ہے 300 یہ دیکھیں اس نے rs لگا دینا ٹھیک ہے تو یہ dollar کو ہم نے rs میں اور zero کو کیسے ختم کیا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو آپ اس صورت میں کرنا یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا select ہونے چاہیے data more number format پہ چلے جانا ہے تو اس کی مزید options یہاں پہ آ جاتی ہے یہاں پہ نیچے customize پہ آ جانا ہے custom پہ آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ جو hash ہوتا ہے یہ آپ کے پاس transit کے لیے use ہوتا ہے hash hash تو یہاں پہ دیکھیں یہ type لکھتے ہوگا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے rs comma ڈالنا ہے پھر آپ نے hash ڈالنا ہے جتنے بھی لگانے چاہتے ہیں یا ویسے ہی اس طرح rs رہنے دیں اس کے بعد ok کر دیں دیکھیں میں یہاں پہ value لکھ رہا ہوں تو یہ کلہ rs آ رہا ہے تو اب ہم نے اسے یہ بھی بتانے ہیں کہ rs کے ساتھ ہمارے پاس کتنے digit کی یہاں پہ فیس آنے چاہیے یا کتنے number آنے چاہیے تو اس کے لیے ہم دیکھیں فضحال اتنے سرز کو select کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں number format پہ custom پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے hash لگانے ہیں ایک 2 3 4 5 6 جتنے لگانے آپ لگا دیں آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں دو لکھتا ہوں یہ دیکھیں دو سو آ گیا 300 لکھتا ہوں 300 آ جائے گا تو آپ نے hash لگا دینا ہے وہ صرف ایک بھی لگا سکتے ہیں ایک سے زیادہ بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح rs میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب آگے آج ہی admission date date کا format آگے تو admit date کے اندر ہم نے date لکھنی ہے یعنی کہ کس date کو یہ بچہ آیا ہے بغیرہ بغیرہ یا کس date کو ہماری فلان supply آئی ہے تو اس date کے آگے style ہوں گے ہیں ہمارے پاس تو یہاں پہ دیکھیں اگر ہم نے current date لگانی ہے جو ہمارے پاس ہے آج کی ہمارے computer کے اندر تو اس کے لیے آپ نے ایک shortcut کی استعمال کرنا ہے control اور colon ٹھیک ہے control اور semi colon تو یہ l کے ساتھ بنا ہوتا ہے ایک button جس پہ dot اور نیچے کاما بنا ہوتا ہے اسے semi colon بولتے ہیں تو وہ آپ کی date جو ہے current جو ہوگی ہوگی وہ اس طرح لگا دے گا تو اب ہم نے اس date کا format یہ ہے جی ہمارے پاس کچھ اس طرح سے کہ month پہلے آ رہے ہیں اس کے بعد date آ رہی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس year آ رہا ہے ہم اسے change کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ click کریں یہ اوپر دیکھیں ہمارے پاس date آ رہا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ cell کے اندر آپ کی جو formatting ہے وہ date ہے اس پہ click کریں short date پہ click کریں گے یہ اب short date ہے long پہ click کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس اس طرح سے date کو show کروائے گا یہاں پہ short پہ click کریں گے تو اس طرح سے پھر اسی طرح آگے ہم نے date لکھنی ہے تو دیکھیں اسی style میں لکھنی پڑے گی ہمیں 7 یہ اس طرح پھر 20 2000 تو دیکھیں یہ automatic date میں convert ہو گیا اب ہم نے اس کا style change کرنا ہے نا select کریں یہاں پہ جائیں number format پہ جائیں date پہ click کریں تو یہ آپ کے پاس date کے style بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے اس پورے column میں date ہی آنی ہے تو آپ اسی طرح پورے column کو select کریں یہاں پہ جائیں number format پہ more action پہ date پہ یہاں پہ click کریں یہاں پہ جس date میں آپ نے اپنی date لکھنی ہے جس style میں date لکھنی ہے اس style کو select کر لیں یہاں پہ جائیں یہاں پہ جائیں ہمیں اسے کو ہی نیچے کی جانب drag کرنا پڑے گا اور اس کو ہی edit کرنا پڑے گا اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے آپ date لگا سکتے ہیں اب فضل کریں آپ نے یہاں پہ 30 date لگائی ہے نیچے بھی 30 آنی ہے نیچے بھی نیچے بھی تو آپ اس کو یہاں سے پکڑے نیچے drag کریں تو یہ automatic آپ کی date بڑھا دے گا next day جو بھی ہوگا next date automatic style میں آ جائے گی یہاں پہ دیکھیں لیکن اگر آپ وہی date جاتے ہیں تو آپ نے جب یہاں سے پکڑے کے drag کرنا ہے نا اس کانل سے ساتھ میں control کا button press کر لیں وہی date آ جائے گی اب اس سے آگے بچہ آیا جی وہ 30 یقم کو آیا تو اب یہاں سے میسے ہی drag کرنے تو وہ یقم ہو جائے گی دیکھیں اسی کو اگر نیچے drag کرنا ہے تو control کے ساتھ drag کر دیں one آ جائے گا two three آ جائے گا اس طرح سے آپ date لگا سکتے ہیں اور اس کا style اگر آپ نے اب خود change کرنا ہے کوئی اور رکھنا ہے تو وہ آپ یہاں پہ جائیں پھر سے more number format پہ click کریں custom پہ آ جائیں اب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ date جو ہوتے ہیں نا date ان کو d سے ظاہر کرتے ہیں month کو m سے اور year کو y سے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے day کو d سے month کو m سے اور year کو y سے تو ہم یہاں پہ آپ اپنا خود کا format بنانا چاہتے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں یہاں پہ پہلے day آنا چاہیے پھر month اور پھر year تو یہاں پہ type کریں گے ہم ڈی ایک بار دو بار پھر minus کی بجائے ہم یہاں پہ یہ لے لیتے ہیں m دو بار پھر year دو بار ok کروں گا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح سے یہ ہمارے پاس یہ چیزیں شو ہونا چکے ہو جائیں گے اب دیکھیں میں نے ڈی وائ ایم لیا دو دو بار لیا ہے تو اس نے مجھے یہ اس طرح سے دکھا دیا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ zero seven کی بجائے میرے پاس month کا name آئے تو یہاں پہ جائیں گے ہم پھر سے mall format پہ جائیں گے custom پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ بنایا نا ہم نے تو ایم دو بار کی وجہ ہم تین بار لکھ دیں گے تو یہ آپ اوپر سیمپل میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے شو ہوگا جولائی ٹھیک ہے اگر چار بار ایم لکھ دیں گے تو یہ پورا جولائی لکھا جائیں گے یعنی کہ month کے پورے spelling آ جائیں گے تین بار لکھیں گے تو یہ اس طرح دکھائی دے گا ڈی اگر تین بار کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے نام آ جائے گا ڈی جولائی یہ اس کے ساتھ اگر آپ ڈی اور لگا دیں اس طرح تو یہ اس طرح آپ کے پاس دکھائی دے گا دو ڈی تین ڈی تین ایم وائ اگر تین وائ ہو جائیں گے تو یہ آپ کے پاس اس طرح پورا دکھا گیا اوکے کریں گے یہ دیکھیں گے آپ اس طرح سے اپنا خود کا فارمیٹ بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ سلیش کی جگہ آپ آپ نے کوئی اور چیز اور sign لگانا ہے وہ بھی آپ easily لگا سکتے ہیں تو یہ آپ اس طرح سے ڈی اور یہ چیزیں لے سکتے ہیں یہ جو ہے جی ہمارے پاس ڈیٹ فارمیٹ ہے یہاں میں میں پھر سے سلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ لیکھ فیلحال شورٹ ڈیٹ کر دیتا ہوں آگے ٹائم ہے تو وہ ٹائم بھی آپ لکھ سکتے ہیں آگے اسی طرح کافی چیزیں جانا وہ لگا سکتے ہیں بھائی ہوپ آپ کو یہ نمبر فارمیٹ کی بھی سمجھ آگئی ہوگی